بسم اللہ الرحمن الرحیم منو سلوہ ایک موجزہ الہی تھا جو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم پر خدا نے نازل نہیں کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر یہ موجزہ اس وقت نازل کیا جب یہ لوگ نافرمانی کے بعد سزا کاٹ رہے تھے اور خدا کے غضب کا شکار تھے بنی اسرائیل کی فیرونیوں سے نجات کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین میں چلے جائیں اور قوم امالکہ کے ساتھ جنگ کریں انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیئے کہ وہاں ستمگران رہتے ہیں جناب موسیٰ نے فرمایا خدا فرماتا ہے تم وہاں جا کے ان سے جنگ کرو خدا ہماری مدد کرے گا انہوں نے کہا اے موسیٰ خدا سے کہو وہاں جا کے جنگ کرے جب وہ جگہ خالی ہو جائے گی ہم آ جائیں گے اس نافرمانی کی وجہ سے یہ قوم خدا کے غضب کا شکار ہوئی اور چالیس ساتھ تک ایک بیابان جس کا نام تیہ تھا اس میں سرگردان رہے لیکن خدا نے ان پر وہاں بھی مہربانی کی اور بادل کا ٹکڑا ہمیشہ ان کے سروں پر سایہ کیے رکھتا تھا اور دو طرح کی طبی غضا وہاں خدا ان کو مہیا کرتا تھا جسے من و سلوہ کہتے ہیں من مٹھائی کو کہتے ہیں اور سلوہ سے مراد یہاں پرندے کا گوشت ہے قرآن کریم میں خدا و نے مطال فرماتا ہے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا وَالْمَنَّا وَسَلْوَا ہم نے بادل سے تم پر سایہ کیا اور تمہارے لئے من و سلوہ نازل کیا بنی اسرائیل نے جب خدا سے سر پیچی کی اس وقت وہ تیہ نامی جگہ پر تھے جب خدا نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین میں جائیں اور قوم امالکہ کے ساتھ جنگ کریں لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بات کی نافرمانے کی تو خدا نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ چالیس سال تک اسی بیابان میں سرگردان رہے وہ لوگ راستہ تلاش کرتے رہتے جب رات ہوتی تو تھک کر سو جاتے تھے جب صبح جاگتے تو اسی جگہ اپنے آپ کو پاتے جہاں سے انہوں نے تلاش شروع کی تھی ظاہر ہے کچھ دنوں میں ان کے پاس موجود تمام سامان ختم ہو گیا اور انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی خداوند مطال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے ان پر مہربانی کی اور ان پر من و سلوہ ناظر دیا اور ساتھ ہی انہیں حکم بھی دیا کہ اسے کل کیلئے زخیرہ نہ کرنا کیونکہ خدا ہر روز تمہیں تازہ غذا دیتا ہے لیکن بنی اسرائیل نے سوچا ہو سکتا ہے کیا پتا کسی دن من و سلوہ نازل نہ ہو اور ہم بھوکے رہ جائیں اس سوچ کی بنا پر انہوں نے من و سلوہ کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا لیکن اگلے دیت جو زخیرہ انہوں نے کیا ہوا ہوتا تھا وہ گل سر جاتا تھا بنی اسرائیل کی اس حرکت سے پہلے گوشت سرتا نہیں تھا خراب نہیں ہوتا تھا اس کے بعد گوشت سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت گلتہ سرتا نہیں